بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اسا درشد اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیو پوائنٹ ناظرین عمران خان کی ان کے وکیل کے ساتھ جیل میں بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کا احوال مکمل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اسے پہلے کچھ دیگر چھوڑ چھوڑی خبریں ہیں وہ سن لیں سب سے پہلے تو حکومت نے جاتے جاتے عوام کو توفہ دیا ہے جیسا کہ پیٹرول بیس روپے مہنگا کر کے توفہ دیا تھا اور اب جو بجلی کی قیمت ہے وہ مزید مہنگی کر دی گئی ہے بجلی پھر مہنگی فی یونٹ کیمت 69 روپے تک جا پہنچی بنیادی ٹیرف اور ٹیکسز کو شامل کرنے کے بعد فی یونٹ کی قیمت 69 روپے کر دی گئی ہے حکومت نے چند روز قبل بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 7 روپے فی یونٹ کا اضافہ کیا تھا تو یہ جاتے ہوئے حکومت جو ہے وہ عوام کو توفہ پر توفہ دے رہی ہے دوسری آج ایک بڑی اہم ڈیولٹمنٹ ہوئی ہے جس میں رزوانہ تشدد کیف جو بچی کو پر تشدد کیا گیا تھا اس میں عدالتی حکم پر جج کی اہلیہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس حوالے سے جو مکمل اپ ڈیٹ ہے عدالت میں جو ہوا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں سیول جج کی اہلیہ سمیہ آسم کی درخواست زمان تخارج کرنے کے بعد اڈیشنل سیشن جاج فرغ فرید بلوچ نے ملزمہ کو کمرہ عدالت سے باہر لے جانے کا حکم دیا اس کے بعد کہا کہ میرے لیے بھی مشکل ہے میرے کولیگ کی اہلیہ ہیں ظاہری بات ہے کہ وہ جج سہبہ کی بیگم ہیں تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ میرے کولیگ کی اہلیہ ہیں تو میرے لیے مشکل ہے لہٰذا ان کو کمرہ عدالت سے باہر لے جائے جائے لیکن جہاں انصاف کی بات ہوگی تو میں نے انصاف کرنا ہے یہ انہوں نے بہت بڑی بات کی ہے ایک جج کا کام ہوتا ہے انصاف کرنا چاہے اس کا کولیگ ہو یا جو بھی ہو جج کا کام ہوتا ہے انصاف کرنا اس کے بعد سمیہ آسم کے وکیل نے جج صاحب کو کہا کہ سمیہ نے کمسن بچی کو صحیح سلامت اس کی ماں کے حوالے کیا تھا جج نے کہا کہ میں یہاں ٹرائل کے لیے نہیں بیٹھا بہتر ہوگا کہ آپ زمانت پر دلائل دیں اگر جو جس نے تشدد کیا ہے اس نے لڑکی کو بچی کو صحیح سلامت اس کی والدہ کے حوالے کیا ہے تو پھر اس کے اوپر تشدد کس نہیں کیا کوئی بھی ماں ہو وہ اتنا تشدد اپنی بیٹی پر نہیں کر سکتی اتنا ظلم اپنی بیٹی پر نہیں کر سکتی جس طرح کی اس کی حالت ہے تو یہ جو ہے وہ بچنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن جج صاحب نے بڑا اچھی باتوں نے کہیا کہ جج کا کام ہوتا ہے انصاف کرنا تو یہ جو خاتون ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ ایسا نے کبال کہتے ہیں کہ انڈیا اور بنگلہ دیش ہم سے پیچھے تھے اب ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں کیا وجہ ہے کہ وہ ممالک آگے نکل گئے اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ چالیس سال اس ملک پر مسلم لیگ نون نے حکومت کی ہے باہر جائدادیں کن کی ہیں سب سے زیادہ باہر جائدادیں کن کی ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیں یہ دیکھنے کے بعد سوال کریں کہ باہر جائدادیں کن کی ہیں اپنے بچوں کو تعلیم بیرونے ملک اور پاکستانیوں کے بچے جو ہیں وہ زمین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں یہ بھی ایک فرق ہے اس کے بعد رشتے داریاں ہیں آپ دیکھ لیں کہ جب وزیراعظم نواز شریف تھے تو وزیراعظم پنجاب شہباز شریف تھے ان کی جو بیٹی ہے مریم نواز ان کو بھی عہدہ دیا گیا تھا ان کے جو بیٹے ہیں ان کو بھی عہدہ دیا گئے تھے یعنی کہ ایک پوری فیملی جو ہے اس نے چالیس سال پاکستان پر حکومت کی ہے تو پھر بھی آپ اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ ہم بنگلہ دیش اور انڈیا سے پیچھے رہ گئے ہیں انڈیا جو ہے وہ تو بہت پہلے کی بات ہے بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان کا حصہ تھا وہ بعد میں بنا ہے وہ بعد میں بن کر پاکستان سے کہیں آگے نکل گیا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں انصاف کا قتل نہیں ہوتا وہاں انصاف کیا جاتا ہے وہاں ہر کسی کو برابر کی حقوق دیے جاتے ہیں لیکن یہاں جو ہے وہ کسی کے لیے انصاف نہیں ہے ٹھیک ہے سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مفاد پرستی یہاں اپنے مفادات کو دیکھا جاتا ہے یہاں عوام کو نہیں دیکھا جاتا آپ نے دیکھا کہ اب اتنی مہنگائی ہے پاکستان میں اتنی مہنگائی ہے کہ غریب کا جینا مشکل ہے لیکن حکومت جو ہے اس نے دو سو گاڑیاں جو ہیں وہ دی ہیں بیروکریٹس کو وہ کس کام کی ہیں اس کے علاوہ اب جنڈہ لگانے کی بھی خبریں آ رہی تھیں چالی کروڑ اللہ کرے کہ وہ جنڈہ نہ ہی لگے اس چالی کروڑ والے جنڈے سے بہتر جو سو روپے کا جنڈہ آتا ہے وہ بہتر ہے اللہ کری جنڈہ نہ لگے اگر یہ جنڈہ لگے گا تو یہ غریب کے خون پسینے کی کمائی سے لگے گا تو اللہ بچائے ان کاموں سے حضرت اس کے بعد توشہ خانہ کیس عمران خان کو پر بات کرتے ہیں توشہ خانہ کیس کے فیصلے کی خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے درخواست میں توشہ خانہ کیس کا فیصلہ کالادم قرار دینے کی استدا کی گئی ہے درخواست میں لکھا گیا ہے کہ توشہ خانہ کیس کا ٹرائل دوبارہ شروع کیا جائے جو کہ یک طرفہ فیصلہ تھا جب آپ کسی کے دلال نہیں سنیں گے جب وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس گواہ ہیں تو میں مجھے گواہ کو پیش کرنے کی اجازت دی جائے جب آپ ان کو گواہ پیش کرنے کی اجازت نہیں دیتے یک طرفہ فیصلہ جلد بازی میں سناتے ہیں تو پھر اس طرح انصاف کا قتل ہوتا ہے درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمران خان کو فیر ٹرائل کا حق دیا جائے درخواست میں لکھا گیا ہے توشہ خانہ کیس کا فیصلہ جلد بازی میں کیا گیا ہے کیس کی سپریم کورٹ کے فیصلے تک سزا محتل کی جائے جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا تو جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کی سزا دی گئی ہے اس کو محتل کیا جائے حضرین اس کے بعد جو عمران خان صاحب ہیں ان کو ان کے وقلات سے نہیں ملنی دیا جارہا تھا تو آج عمران خان کے وکیل نئی پنجوتہ کو موقع دیا گیا ہے ان سے ملاقات ہوئی ہے تو ان سے ملاقات کا حوال جہاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں عمران خان سے عمران خان کے وکیل نئی پنجوتہ کی ملاقات ہوئی ملاقات کے بعد نئی پنجوتہ نے پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بتایا کہ عمران خان نے مجھے کہا ہے کہ میڈیا پر جا کر بتاؤ میڈیا پر جا کر صاف الفاظ میں بتاؤ کہ مجھے سی کلاس میں رکھا ہوا ہے سی کلاس وہ جیل ہوتی ہے جہاں عام شہری ہوتے ہیں جہاں کسی قسم کی سہولت نہیں دی جاتی تو عمران خان تو سابقہ پرائم منسٹر ہیں اور پاکستان کی بہت بڑی سیاسی جماعت کے چیرمین ہیں تو آپ اور سابقہ پرائم منسٹر بھی ہیں تو آپ اس طرح ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں یہ اصل میں عمران خان سے بدلہ لے رہے ہیں عمران خان کو ظلیل کرنے کے کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ نہ تو جھکنے والا ہے اور نہ ہی بکنے والا ہے یہ یاد رکھیں عمران خان نے اپنے وکیل کو بتایا کہ میڈیا پر جا کر بتاؤ کہ جس کمرے میں مجھے رکھا گیا ہے وہ چکی والا کمرہ ہے اوپن واش روم ہے کمرے میں اوپن واش روم ہے اور دن میں مکھیاں اور رات کو کیڑے ہوتے ہیں یہ صورتحال ہے عمران خان کے کمرے کی جو عمران خان کو دیا گیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے درخواست کی ہے کہ مجھے میری اہلیہ بشرا بیگم سے ملنے کی اجازت دی جائے ناظرین عمران خان کے وکیل نے کہا کہ عمران خان نے مجھے بتایا کہ مجھے جو بھی خانہ دیا جاتا ہے اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں عمران خان نے کہا کہ مجھے اگر سی کی بجائے اگر مجھے ڈی کلاس میں بھی رکھا جائے تو میں اس میں رہنے کے لیے تیار ہوں لیکن میں جھکوں گا نہیں عمران خان نے کہا کہ میڈیا پر جا کر بتاؤ عمران خان نے کہا کہ میڈیا پر جا کر بتاؤ انہوں نے بار بار کہا کہ میڈیا پر جا کر بتاؤ میں غلامی قبول نہیں کروں گا ساری زندگی بھی جیل میں گزارنی پڑی تو گزاروں گا لیکن میں غلامی قبول نہیں کروں گا جس کمرے میں عمران خان کو رکھا ہوا ہے وہاں ٹی وی کی سہولت موجود نہیں ہے سابق پرائم منسٹر کو جس کمرے میں رکھا ہوا ہے وہاں نہ تو ٹی وی کی سہولت موجود ہے اور نہ ہی ان کو اخبار پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے نہ ہی عمران خان سے کسی کا رابطہ کروا جاتا ہے انہوں نے عمران خان کو اس طرح رکھا ہوا ہے جیسے عمران خان جہاں وہ بہت بڑے دیشت کرتے ہیں اور ان کو ایک الگ سے کمرے میں قیاد کر کے رکھا ہوا ہے ناظرین یہ اب تک کی صورتحال ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنے میزبان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ